اسلام علیکم گائز کیسے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہے سرکل میں کس طرح کلر کرتے ہیں تو کچھ لوگ سرکل میں نا یعنی کہ ایک پرکار ملتی ہے بزار سے اس پرکار سے اس پرکار کے اندر کوئی مارکر وغیرہ یا کوئی چیز وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں لگا دیتے ہیں یعنی کہ یہ سمجھ دیجئے کہ پرکار وغیرہ یا اس کے ساتھ برش وغیرہ جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ وہ ایزی لینا ان کے کلر ہو جاتا ہے اور جن بچوں کو یا جن سوڑنٹ کو برش پکڑنا نہیں آتا تو وہ مارکر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور جن کے پریکٹس ہوئی ہوتی ہے وہ ایزی لی اپنی پریکٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے برش کی ساتھ جو ہے نا وہ کام کر سکتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں تو یہ پریکٹس کے پریکٹس کی اوپر ہوتا ہے تو یہ میں نے الحی القیوم آیت القرصی رکھی ہوئی ہے لا دا خد حسینہ دولانو تو یہ خطے شکستہ کے اندر ہے سلس میں خطے شکستہ یعنی کہ میں نے رکھی ہے اور یہ جو پینٹنگ ہے یہ تقریباً اس کا سائز بارہ بھئی بارہ ہے یعنی کہ بارہ انچ بارہ انچ کی یہ پینٹنگ ہے بارہ بھئی بارہ تو بہت ہی ضبط پینٹنگ ہے اگر کچھ خریدنا چاہتا ہے تو مجھے کونٹیکٹ کر لے میں نمبر جو ہے نا وہ سکرین پر شو کر دوں گا تو انشاءاللہ اللہ آپ لازمی جو ہے وہ میری پینٹنگ کو دیکھیں مدی نظر رکھیں اگر کوئی پینٹنگ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی کلاسیز آبیلیبر ہے تو وہ کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے بہت ایزی لی اس کو انشاءاللہ میں پینٹنگ سکھاؤں گا میں اور بڑے اچھے طریقے سے سکھاؤں گا تو جو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر لے اور جب پینٹنگ خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر لے تو پینٹنگ جو ہے نا وہ دیوار پر بھی پینٹنگ بنائی جاتی ہے کینوز پر بھی بینٹنگ بنائی جاتی ہے تو اس میں بہت ہی امیزنگ سسٹم ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے گھر جب ایک چیز ڈیکوریٹ ہوتی ہے اور کیلیگرافی کے اوپر چیز بنتی ہے ڈرائنگ روم جو ہوتی ہے وہاں پر تو بہت ہی اچھی پینٹنگ لگتی ہے لگی ہوئی تو لازمی اپنے گروں کو پینٹنگ میں اس میں میں نے دو چیزیں دو کلر میں نے استعمال کی ہیں ان کے دو میڈیا میں نے استعمال کیا ہے ایک اکریلک کلر ہے اور دوسرا میں نے آئل کلر استعمال کیا ہے جو بڑی لکھائی ہے میں نے اس کو آئل کے ساتھ استعمال کیا ہے آئل کلر کے ساتھ اور جو چھوٹی لکھائی ہے اس کو میں نے کچھ اکریلک کلر کے ساتھ اور کچھ برش کے ساتھ میں استعمال کرتا ہوں اچھا بڑی بڑی جو لوگ ہوتے ہیں نا جیسے کہ تاہیر بن کلندر ہے اسی طرح امجد الوی ہے کیلیگرافی ہے اب دیکھیں اس میں کتنا فرق ہے جو امجد صاحب ہے نا وہ کافی ساری جو کیلیگرافی ہیں نا وہ مارکر کے ساتھ کرتے ہیں بڑی بڑی حروف ہیں وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں جیسے وہ پینٹ مارکر مزار سے ملتا ہے پینٹ مارکر ٹھیک ہے اس کو وہ کٹ لگا کے کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں مطلب چھوٹی پین چھوٹے کلم ان کے ساتھ جو نا وہ کام کرتے ہیں بن کے اندر جو نا وہ ان چیزوں سے پریز کرتا ہے یعنی کہ وہ جسٹ برش استعمال کرتا ہے جاہے چھوٹی لکھائی ہو جاہے بڑی لکھائی ہو وہ سٹکلی وہ جو چھوٹے برش ہوتے ہیں وہ بڑے برش ہوتے ہیں وہ ان کا استعمال کرتا ہے اور کچھ سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس جو برش ہیں وہ کون سے ہیں میرے پاس راؤنڈ ٹپ برش ہے راؤنڈ ٹپ برش یہ دراز سے اویلیبل ایزی لی مل جاتے ہیں یہ اویلیبل ہے دراز میں اور بہت ایزی لی یہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں اب رائٹنگ کے بعد جو سائیڈوں پہ ہاشیہ ہوتا ہے گراف ہوتا ہے جو بھی اس کو کلر کرنا ہوتا ہے اس کو خوبصورتی کے لیے یہ میں کرتا ہوں تو بہت سٹوڈنٹ پوچھتے ہوتے ہیں کہ سر آپ کلر بعد میں کرتے ہیں یا پہلے کرتے ہیں رائٹنگ پہلے ہوتی ہے بیک گرونڈ رائٹنگ پہلے ہوتی ہے پھر بیک گرونڈ پہ کلر کیا جاتا ہے نیچے اس کو ذرا سیڈمنٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ کلر جو ہوتا ہے کلر یہ بعد میں کرتے ہیں جب رائٹنگ پہلے کرتے ہیں اور رائٹنگ میں کوشش یہ کریں کہ کوئی لفظ بھی یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ایسا لفظ ہو جب بلکل پڑھا نہ ہو پڑھ نہ سکے لفظ کو بلکل صاف لکھنا ہے کرانیم جی رہے سواب کا کام ہے تو لفظ کو صاف لکھنے کی کوشش کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے لفظ کچھ لکھایا ہے اور سمجھ کچھ آ رہی ہے یہ نہیں ہے الفاظ کو سمجھتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے دیکھتے ہوئے کام کرنا ہے سمجھتے ہوئے کام کرنا ہے انشاءاللہ بہت ہی آپ کو امیزنگ لگے گا تو اگر کچھ سوڈنٹ نے پوچھتے ہوتے ہیں مجھ سے کہ سر کینوز بنانے کا تکہ کر کیا ہے تو انشاءاللہ میں تقریباً اس کی جو ویڈیو ہے نا وہ میں لازمی بناؤں گا کہ کینوز کیسے نہ تیار ہوتی ہے کینوز کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرنا پڑتی ہیں کون سا مٹیریل ہے اور کپڑا کسنا لگانا ہے کیا چیز ہے سارا انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو کی ٹیٹوریل میں بقاعدہ طور پر ایک ویڈیو بناوں گا میں اس پہ انشاءاللہ سارا کچھ بتاؤں گا کہ کینوز کسنا بنتی ہے اور کینوز کا سارا اور صرف کسنا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کینوز سمجھ بنانے نہیں آتی ہے اور کینوز بنانے کا طریقہ بزار سے لوگ کینوز کریتے ہیں لیکن وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا مہنگی ہونے کے قارن لوگ نہ خریدتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہماری پینٹنگ اتنی سستی ہوتی ہے اور سستی جاتی ہے لیکن کینوز جنہوں میں کی بزار سے ملتی ہے لیکن خود کینوز سیار کرنے کی کوشش کریں میں الحمدللہ خود سیار کرتا ہوں کینوز تو کینوز کے اوپر جو بھی کام ہوگا ہے جو بھی سسٹم ہوگا وہ سارا میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کینوز پر کام کسنا ہوتا ہے کینوز بنانے کے بعد نا کینوز کو کام کرنے والا یعنی کام کرنے والی کینوز کسنا بناتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب کینوز جو اہنا وہ صحیح بن گئی ہے یا کسنا بن گئی ہے کیا تکہ کار ہے سارا سسٹم انشاءاللہ میں بناوں گا آپ کو موسیقا موسیقا